تیار کردہ علمی قیسد گھر کسی طور سے دیم ملنے کا پتانو فہمال ہے علمی قیسد گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقابل مدینی مسجد فردلبی ایریا کرانچی فون نمبر چھے تین سا سفار آٹھ ایک تین میرے پیچھے مولانا حبداللہ صاحب کا بیان غالباً ہوتا رہا ہوگا ہوتا رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا سکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے توفیق دی دین کی باتیں سننے کے لئے ہم جمع ہو جاتے ہیں یہ معمولی بات نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت حضر و کرم ہے اس نے یہ توفیق دے دی دین کی باتیں سننے کے لئے یہ جمع ہو گئے ومنہ یہی وقت کسی اور کام میں بے کار باتوں میں خرش ہو جاتا ہے زائے ہو جاتا ہے وقت کی قدر و قیمت اس کا انداز در حقیقت آخرت میں ہوگا جب ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک حرکت و سکون کا حساب ہونے والا ہے حرکت سے برے عمل کا اس وقت بہت سے لوگوں کو یہ حسرت ہوگی کہ ہم نے پناہ مرخ جو بیکار گزارا تھا کاش وہ بھی ہم آخرت کے تیاری کے لئے لگا دیتے ہیں ابھی اس کوئی قدر و قیمت کا حساب نہیں ہوتا بہرحال یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی آپ اگر آپ یہاں آئے ہیں بہت سے اگر آپ دور دور سے بھی آتے ہیں ان کے لئے بھی بشارت ہے سب ہی کے لئے بشارت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صلق طریقا یلتنیت فیه علما تحض اللہ لہو بلی طریقا الیل جنہ جو سخت کسی راستے پر چلتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت آسان کر دیتا ہے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے آخر آج بھی دین کی باتیں سننے کیلئے آئے ہیں دین کی معلومات میں اضافہ کرنے کیلئے آئے ہیں انشاءاللہ ہم سب کے لئے بشارت ہے یہ خود ایک مستقل عبادت ہے دین کی باتیں سننے کیلئے آدمی چلے کنچل کر آئے بیٹھے وقت لگائے بات یہ تلہی تھی بیان یہ تلہا تھا اور اسی سنسرے کی احادیث کا بیان تھا کہ نیک کاموں کے بہت سارے طریق ہیں چھوٹے بڑے بہت طریقے ہیں نیکی کمانے کے آخرت کمانے کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے جنت حاصل کرنے کے جہنم سے بچنے کے راہ سے بہت ہیں ایک دو نہیں بہت سارے اعمال ہیں چھوٹے 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 بڑے ہر طرح کے اگر کوئی آدمی یہ عمل نہیں کر سکتا تو دوسرا کر لے دوسرا عمل نہیں کر سکتا تو تیسرا کر لے تیسرا نہیں کر سکتا چوتا کر لے بزرگوں کے یہاں ایک مقولہ مصہور ہے کہ سرخ الوصول الاللہ بیعدد انفات الخلائق اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے تمام مخلوقات کے سانسوں کی تعداد ہے صرف انسانوں کے سانس نہیں کتنے انسان ہر ایک انسان کے کتنے سانس ہوتے ہیں اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان پیدا ہو چکے اور ہوں گے ان کے کتنے سانس ہوں جو تو انسانوں کے سانس ہوتے اب جانور کتنے ہیں ہر جانور عمر بھر میں کتنے سانس لیتا ہے تو جتنے سانس ہیں مخلوقات کے اللہ تک پہنچنے کے راستے بھی اتنے ہی ہیں یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے احتام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہمارے پاس یہ کہتا اللہ ہے کہ اس میں کمزور سے کمزور آدمی بھی مشغول سے مشغول انسان بھی اللہ تک پہنچ سکتا محنت والے عمل نہیں کر سکتا تو ایسے کام کر لے جس کے اندر محنت نہ ہو اور مراد عامال سے وہ ہیں جو ایک تو ہیں عامال وہ فرائض اور واضح با وہ تو متعایہ نہیں ہے وہ تو کر نہیں ہے نماز پانچ وقت کی نماز ہے روزے ہیں رمضان کے زکاة ہے مال کی حج حیادت وہ شرطیں پائی جاتی ہیں زندگی بر میں ایک مرتبہ عربانی صدقت یہ عامال تو وہ ہیں جو فرائض ہیں اپنی اپنی فرائض کے ساتھ جس نے اس عرصے پائی جائے گا وہ فرز اس پر ہوئی جائے گا وہ تو کرنی ہی پڑے ہیں وہ تو نہیں چھوڑی جا کر لیکن جو عامال متعین طور سے فرض این نہیں ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ متعین جو فرائض ہیں یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں یہ نہیں چونے ہیں متعین ہیں یہ تو کرنی ہیں لیکن بہت سارے عامال وہ ہیں جو متعین طور سے فرض و واجب نہیں ہیں فرض این نہیں ہیں واجب لعین ہی نہیں ہیں اور میں بہت سارے عامال نفل ہیں مستحب ہیں تو ان میں یہ بات ہے کہ اگر آدمی یہ کام کر لے تب بھی اللہ تک پہنچ جائے گا یہ نہیں کر سکتا دوسرا کام کر لے تب بھی اللہ تک پہنچ جائے گا تیسرا کر لے وہ کر لے تب بھی اللہ تک پہنچ جائے گا اور اللہ تک پہنچنے کا کام مطلب اللہ کا ولی بن جائے گا ولی اللہ بن جائے گا اللہ کا دوست ہو جائے گا اور ولی بنے ہونے سے کیا مطلب ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سمجھتے ولی اس کو کہتے ولی اللہ اس کو کہتے جو ہواوں میں ہوتا ہو اور غیر کی باتیں بتاتا ہو تو یہ سب باتیں نہیں ہیں اللہ کا ولی تو اس کو کہتے جو گناہوں اس کے بچنے کا اعتمام کرتا ہو فرائض اور بادی بات کو ادا کرتا ہو سنت کے متاضر گندہ بھی گدارتا ہو وہ اللہ کا ولی ہے کیا ایک مرتبہ بھی کبھی اس کو کوئی کشف و کرامت نہ ہو چاہے وقت بھی ہوا میں نہ ہو تو ہوا میں اردنا اور کشف کرامت کا ضرور ہو نا یہ کوئی ولی ہونے کے لئے کوئی نہ لازمی شرط ہے نئی علامت ولی ہونے کی نہ اس کے آدمی کے درجات میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو ہاں باغ اللہ وانو کو اللہ یہ بلایت کے ساتھ کوئی کشف کرامت کی بات بھی دے دیتا ہے لیکن وہ بلایت کیلئے ضرور ہی نہیں لازمی نہیں بلایت تو اس کنامہ اللہ تعالی کے آخام کا پابند ہو جائے انسان آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو آدمی فرائض اور باجبات ادا کرتا رہے حرام ادائل کاموں سے بچتا رہے اور اللہ کے قریب پہنچنے کے اعمال آ رہے ہیں بہت سارے اعمال ہیں اب آئیں گے مزید آدھ ان میں سے سب اختیار کرے بہت اچھی بات ہے اور اگر سب نہیں کر سکتا تو کچھ کر لے کوئی آدمی یہ خیر نیک کاموں کے طریقوں کی قصرت کا بیان کہ طرح سے بہت سارے ہیں طریقے بہت سارے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ میرے اعمال میری امت کے پیش کیے گئے مجھے دکھائے گئے کہ آپ کی امت کے لوگ کیا کیا آمال کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں اچھے آمال بھی برے آمال بھی فرمایا کہ اپنی امت کے نیک کاموں میں میں نے ایک آمل یہ دیکھا کہ کوئی تکلیب دیکھی پہی ہے راستے میں کہیں اس اس کو ماں سے ہٹا دیں امان کا تل اگا آن اس کی بہت ساری مسائل ہیں تکلیب جینے باری چیز کوئی راستے میں ہے اس کو ہٹا دیں مثلا کوئی کانٹا پڑا ہوگا ہے اس کو ہٹا دیں کوئی پتھر راستے